بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت نون لی کا میڈیا سل ہو پاکستان کے بکاؤ میڈیا اینکرز ہو کولم نگار ہو صحافت کے کوئی بھی لوگ ہو اتنا جھوٹا پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے اتنا جھوٹا پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور یہ پاکستان کی قوم کو صرف مایوس کرنے کے لیے پاکستان کی قوم کے اندر ناومیدی پیدا کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو سل ہے میڈیا کے جس میں چاہے بیرونی ایجنسیوں کے لوگ ہو چاہے نون لی کا سل ہو دبائی سے آپریٹ ہو رہا ہو فضل و ریمان کا ہو جماعت اسلامی کا ہو یا وہ لوگ جو کابل سے آپریٹ ہو رہے ہیں جالی ایکاؤنٹس کے ذریعے یہ لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ نیاب کچھ بھی ثابت نہ کر پایا اور لندن میں اس کو آٹھ اشاریہ تین ارب روپیہ جرمانہ ہو گیا یہ تو ہوگے ان کی بات اب آتے ہیں اصل بات کی طرف جو خبر چل رہی ہے اور جس کا جاننا بہت ضروری ہے جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو ایک نعرہ مارا کے لوٹی ہوئی دولت واپس لوں گا اور چوروں کا احتساب ہوگا اس مقصد کے لیے اس نے نیاب قائم کر کے ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا اعلان کیا اس مقصد کے لیے نیاب کو انٹرنیشنل فرم کی خدمت چاہیے تھی اس نے براڈ شیٹ نامی انٹرنیشنل ریکاوری فرم سے ڈیل کر لی اور مائدہ کر لیا کہ جس کے تحت یہ فرم نواز شریف اس کے بچوں بے نظیر زرداری اس کے بچوں سمیت پاکستان کے تمام چور چکے لٹیرے کی پراپٹیز کی تحقیقات کرے گی اور تمام ثبوت مہیا کرے گی نیاب کو اور نیاب اس میں سے ریکاوری جو کرے گا اس کا بیس فیصد ان کو دیا جائے گا اس کام کے لیے براڈ شیٹ کو پیسے نہیں دیا گئے جیسے انگلینڈ میں ہوتا ہے جیسے امران کھا نے خیبر پکتون کھا میں بھی لانچ کیا تھا کہ کرپشن کی نشان دائی کرو اور پھر اس کی ریکاوری ہم کریں گے اور جو پیسہ نکلے گا اس میں سے کمیشن ملے گا اسی طرح اس کمپنی کو بیس فیصد کمیشن دینے کا معاملہ ہوا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہ بات بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی تو ایک ہزار عرب پاکستانی ریکاور بھی ہو سکتے تھے مستقبل کے اندر تو اس میں سے اگر دو سو عرب روپیہ ان کو مل جاتا تو بہت بڑی رقم تھی لیکن انیشیل طور پر انہوں نے کچھ ریکاوری کی جس کو آگے انہوں نے نہیں بڑھایا براوچیٹ نے دنیا بھر میں اپنے ریسورسز لڑائے اور نواز شریف زرداری بے نظیر سمیت بڑے بڑے چوروں کے تمام اکاؤنٹس ٹرانزکشن ایک ایک چیز پکڑ لی اتنا کچھ حاصل کر لیا کہ شاید کسی نے سوچا نہیں تھا یہ دستاویزات آگے چل کر پنامہ کیس میں بھی کام آئی تھی آپ کو جو والیم ٹین اور دوسری تمام چیزیں ہیں اس میں یہ اس کی جھلک نظر آئے گی اگر کبھی یہ دستاویزات منظر عام پر آئی انہوں نے ساری تفصیلات نعب کے حوالے کر دی اس کے بعد مشرف نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے سعودی عرب کے پریشر پر اس کو بھیج دیا جدہ ہمیں اس کے بدلے تیل ملا کئی سار اس کے بعد بیرونی طاقتوں کے پریشر پر زرداری کو رہا کر دیا گیا اس کے بعد بے نظیر سے انعرہ ہوا جس میں زرداری بے نظیر سمیت تمام لوگوں کو فائدہ دیا گیا اور یہ معاملہ اتنا زیادہ خوفناک ثابت ہوا کہ مشرف کی یہ گلتی تو اس کو اقتدار سے بھی ہٹا گی لیکن پاکستان کا کبارہ کر بیٹے اور مشرف نے اپنا اقتدار بچاتے بچاتے پاکستان کو ڈاکوں کے حوالے کر دیا یہ سارے کیسز ختم کر دئیے گئے اب اس فرم نے اس کام کے لئے جتنا پیسہ خرچ کیا جتنی محنت کی دنیا بھر کے اہم ترین لوگوں کو ہائر کیا ریکووری کی دستاویزات حاصل کی ظاہری بات ہے انہوں نے بھی پیسہ دے کر تمام یہ کام کروائے اور پاکستان کے اندر بھی آ کر انہوں نے تحقیقات کی کئی سال کی محنت تھی لیکن اس پر نیب نے ان کو بجائے شاباش اور پیسہ دینے کے نیب نے ریکووری کرنے کے ان کو ان کا کٹ دینے کے مشرف نے ان سب کے ساتھ ڈیل کر لی اور ڈیل اتنی خطہ ناک تھی کہ نیب کو کوئی بھی پیسہ ریکوور کر کے نہ ملا بین نصیر سے این آر او ہو گیا زرداری سے این آر او ہو گیا نواز شریف کے ساتھ تمام معاہدے ہو گئے وہ پاکستان آگئے اور نیب نے یہ کیس ٹھپ کر دیئے اب براڈ شیٹ کے اخراجات ہوئے وہ عدالت چلے گی نیب کے خلاف اور کیس دائر کر دیا لہٰذا نیب کسوروہ ٹھہرا اور یوں براڈ شیٹ کو بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہمیں فردہ ریکووری بھی نہ کی جائے ہماری ایک ریکووری بنتی ہے جو قریباً چھ سو ملین ڈالرز بنتا ہے کمیشن کے طور پر اور اس پر اگر ہم آٹھ فیصد سو ڈال دے تو ہماری رقم ہمیں ملنی چاہیے ان لوگوں نے تو نواز شریف سے ڈیل کر لی ان کے بچوں سے بھی ڈیل کر لی لیکن وہ عدالت فرم چلی گئی اور وہ بالکل حق پر تھی کیونکہ انہوں نے اس پر محنت کی تھی چلتے جلدے لندن کی عدالت میں کیس چلے اور کئی سال سے یہ لڑائی جلتی رہی اور آخر عدالت نے براڈ شیٹ کا موقف درست مانتے ہوئے ساری تحقیقات جو کرپشن کیسز تھے نواز شریف کے خلاف زرداری کے خلاف اس کو پرکھا اس کو دیکھا تو وہ بالکل سچے ثابت ہوئے اور تقریباً آٹھ اشاریہ تین عرب روپے ان کو جرمانہ کر دیا اس پر ہم نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ نواز شریف ہو حسن حسین اور بین عزیز درداری ان کے خلاف اربو ڈالرز کے اساسا جات ہیں جن کی تفصیل ہم نے ان کو دیا لیکن یہ ثبوت ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے عدالت نے نیب کے خلاف فیصلہ دے دیا اور ان کو جرمانہ کیا یہ تھی اصل کہانی جس کے بعد نون لی کا سوشل میڈیا سال اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جی نیب ثابت نہ کر سکی لیکن میڈیا کیا باتوں پر نہ جائے میڈیا جھوٹ ہے اس کا ذمہ دار آپ مشرف کو بھی سمجھیں اس کا ذمہ دار نیب کے اس وقت کے چیرمین کو بھی سمجھیں اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو سزا دی جائے جنہوں نے نوازشری زرداریوں کو پہلے بچایا اور انہی سے پیسہ ریکاور کیا جائے ایک بات یاد رکھئے گا میڈیا آپ کو جھوٹ بولے گا کیونکہ میڈیا کا اتصاب خود شروع ہونے والا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اصلیت کو جانیں سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں